موسیقی 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 دو ادت چماتر چاہیے اور ان کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے گریوی بہت ہی اچھی اس کی تیار ہوتی ہے ہرہ دھنیا چاہیے پانچ ٹیبل سپون دہی چاہیے تین سے چار ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ لال مچ کا پاورڈر چاہیے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر چاہیے ون ٹی سپون حلدی پاورڈر چاہیے ون تھرٹی سپون سابط گھرہ مسالہ چاہیے ون ٹیبل سپون اور اس میں تیز پات ایک ہے اور دارچینی کا ٹکڑا بادیان کا پھول ایک بڑی ایلائچی لونگ چھے سے سات ادت اور سابط کا لی مرچ چاہیے آٹھ سے نو ادت سیرہ چاہیے ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون دو سے تین ادت ہری مرچیں اور انہیں باریک باریک کاٹ لینا ہے یا پیس لینا ہے لیمن چوز چاہیے ٹیبل سپون اور ٹیماتو پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون اور یہ اپشنل ہے اگر نہیں ہے تو نہیں استعمال کریں اب سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے اب اس میں دہی ڈال دیں گے ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے اگر چکن کو دہی ڈال کر رکھیں تو اس میں خلکی سی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیمن جوس ڈال دیں گے اور لیسن ادھرک کا پیسٹ اب چکن کو لیسن ادھرک کا پیسٹ دہی اور لیمن لگا کر ففٹین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل سے بتا دوں کہ آئل آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اب آئل گرم ہونے پر اس میں ثابت زیرہ ڈال دینا ہے تیز پاپ دارچینی کا ٹکڑا بادیان کا پھول بڑی الائچی کالی مرچ اور لانگ اب اس میں چاپ کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو اس میں لائچ گولڈن براؤن کلر آنے دینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا پیاسوں کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب اس میں چکن کو ایٹ کر دینا ہے چکن ڈالنے کے بعد اس میں جو ہر ہی میری چمنے پیس کا رکھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے دو تین طریقے سے اس کی کری تیار کی جاتی ہے مسالہ بھون کر پھر چکن کو ڈال کر بھونا جاتا ہے اور پھر پانی ڈال کر گریوی تیار کی جاتی ہے لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں اس طرح بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کے اندر سے سمیل بھی نہیں آتی اور ریڈ بھی نہیں رہتا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب اس چکن کو اس میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اچھی طرح بھون لینا ہے چکن کو اس میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک میں نے بھون لیا ہے اب اس میں یہ ٹماٹر جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں نمک لال میچ کا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر اور یہ ٹماٹو پیسٹ اس سے کری کا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس میں مت ایڈ کریں اب اسے پائش منٹ کے لیے کور کر دیں تاکہ اس میں ٹماٹر ڈالیں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور مثالیں بھی بھون جائیں اسے کور کیا ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اسے بھون لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ مزید ٹماٹر جو اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا پیسٹ تیار کر کے اس کا پانی بھی خوشک ہو چکے ہیں اور یہ مثالیں بھی بھون چکے ہیں بہت زبردست یہ چکن بھون چکے ہیں اور اس میں مثالیں بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس کی گریوی بنانے کے لئے آپ اس کی گریوی کو گاڑا یا پتلا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں پانی آپ اس میں دو کپ تک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون اینڈ ہاف کپ پانی ڈال ہے اب اسے کور کر دینا ہے اور 8-10 منٹ تک کک ہونے دینا ہے اس میں پانی ڈالنے کے بعد اسے میں نے تقریباً 9-10 منٹ تک کک کر لیا ہے اس میں جو میں نے پانی ایڈ کیا تھا ون اینڈ ہاف کپ وہ تقریباً ایک کپ رہ چکا ہے آپ اپنے حساب سے بھی گریوی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گاڑا چاہیے تو اسے مزید خوش کر لیں فلیم کو تیز کر کے اور اگر پتلا چاہیے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک کپ کی جو گریوی تیار ہوتی ہے 1 kg چکن میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور لافٹ میں اس میں ہرا دھنیا ہری مرچے ہری مرچے ڈال کر اسے 5 منٹ کے لئے کور کر دینا ہے 5 منٹ گزننے کے بعد بہت ہی ٹیلیشیس ٹکن کری تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی